دوسرا مقصد جو قرآن کریم سے ثابت ہے وہ رفاقت آلہ رفاقت ہے اور تسکین قلب ہے چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہارے اندر خدا تعالیٰ نے جو مودت اور رحمت کے جذبات رکھ دیئے ہیں ان کی تسکین کے لیے بیعشادی کا نظام بنایا گیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکینت حاصل کرو اور ایک دوسرے کی رفاقت سے زندگی کا سفر زیادہ امدہ طریق پر تیہ کر سکو